اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج بن رہے ہیں کپکیکس یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں چوکلیٹ چپ مفینز بہت ہی سمپل اور ایزی وی میں میں بنا رہی ہوں اب کے لیے آج آتے ہیں اس کے انگیوڈیونز کی طرف جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں پہلے ہم ڈرائی انگیوڈیونز کو مکس اپ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ یہ ہم لیں گے 2.5 کپ اس کو میں نے چھاند لیا ہے پہلے اس کے بعد ہم لیں گے آئسنگ شگر یہ نورمل چینی ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم لیں گے 1.5 کپ اب ہم لیں گے بیکنگ سوڈا یہ ہم 1 تی سپون لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے بیکنگ پاورڈر یہ بھی ہم 1 تی سپون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم چوکلیٹ چپس یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ادر وائز اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اب ہم ان سب انگیوڈیونز کچی طرح سے مکس کر لیں گے اب آ جاتے ہیں لیکوڈ انگیوڈیونز کی طرف سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں کوکنگ آئل یہ ہم لیں گے 4 ٹیبل سپون اب ہم لیں گے بٹر یہ بھی ہم لے رہے ہیں 4 ٹیبل سپون اس کے جگہ آپ بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دو انڈے لیں گے 1 ٹی سپون لیں گے ہم لیمان ایسنس اب اس کے جگہ وانیلہ ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان سب انگیوڈیونز کو ہم نے بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب نارمل ویسک سے بھی کر سکتے ہیں جس ان کو ہم نے مکس اپ کرنا ہے جب ہمارا بیٹر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈرائی انگیوڈیونز کو گریجولی ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے بیٹر ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم نے ڈرائی انگیوڈیونز کو ڈالا اور نارمل ویسک سے ہم اسے مکس کریں گے جب آپ کو لیں گے بیٹر بہت ٹھیک ہو گیا جب آپ کو لیں گے بیٹر بہت ٹھیک ہو گیا تو ہم اس میں دودھ شامل کریں گے پوری ریسپی میں اپروکسومیٹلی ون کپ دودھ استعمال ہوگا لیکن ہم اسے گریجولی یوز کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اسے میں اپنے ڈرائی انگیوڈیونز شامل کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جہاں ضرورت ہوگی ہم اس میں دودھ بھی شامل کرتے رہیں گے گرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگ اس پیٹر کو ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم ون پینچ یلو فوڈ کلر یوز کریں گے یہ بھی آپ چاہتے ہیں تو ڈالیں ونہ رہنے میں مکس کرنے کے بعد ہمارے بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہوگی بہت زیادہ لیکوڈی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہماری کپ کے ایک ٹری لیں گے اس میں کپ کے ایک لائنر لگائیں گے اگر آپ کے پاس لائنر نہیں ہے تو اب بس ٹری کو گریس کریں گے اور اس میں اپنا بیٹر پور کر دیں گے لائنر لگانے کے بعد ہم کسی سپون سے اپنے بیٹر کو اس میں پور کریں گے کپ کو اپنے بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے اسے ہم ون تھرڈ تک رکھیں گے کیونکہ بیک ہونے کے بعد ہی کپ کے ایک کھولیں گے تو اس کے لئے بچے سپیس جائے ہم نے سب کپ کے ایک لائنرز کو فیل کر لیا ہے اتنے بیٹر میں ہماری تقریبا 24 کپ کے ایک تیار ہوں گے ٹری کو تھوڑا سا شیک کریں گے تاکہ ہمارا جو نکسٹر ہے وہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم ان پر چوکلیٹ چپ سپرینکل کریں گے یہ بھی اپشنیل آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں اب ہماری کپککس تیار ہیں بیک ہونے کے لئے ہم نے اپنے ہون کو پری ہیٹ کر لیا ہے اس کو میں نے 180 celsius پر پری ہیٹ کیا ہے تقریبا 10 منٹ کے لئے اب سیم ہیٹ پر ہم اس سے تقریبا 8 منٹ تک بگائیں گے اس کے بعد ہیٹ کو ہم تھوڑا سا لوگ کریں گے 150 تک لائیں گے اور ان کو مزید ہم 8 منٹ بگائیں گے 12 سے 15 منٹ میں ہماری کپککس تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہماری کپکک کتنی اچھی طرح سے بیک ہوئے ہیں وہ کھانے میں بہت جلیشیس ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ดے settling simply ڈیو پسند